کہ نیب لاہور نے وزیرعالہ شہباز شریف کو آج صاف پانی کمپنی کرپشن کیس میں طلب کر رکھا ہے نیب شہباز شریف سے پنجاب صاف پانی کمپنی کرپشن کیس کے متعلق پوچھ گھچ کرے گی اس حوالے سے نیب نے شہباز شریف کو سوال نمہ بھی پیجوا دیا ہے شہباز شریف نیب تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان کلم بند کروائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب میں پنجاب صاف پانی کرپشن کیس کی تحقیقات جاری ہیں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نیب لاہور نے وزیرعالہ شہباز شریف کو آج صاف پانی کمپنی کرپشن کیس میں طلب کر رکھا ہے نیب شہباز شریف سے پنجاب صاف پانی کرپشن کیس کے متعلق پوچھ گھچ بھی کرے گا جبکہ اس حوالے سے نیب نے شہباز شریف کو سوال نمہ بھی پیجوا دیا ہے شہباز شریف نیب تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان کلم بند کروائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب میں پنجاب صاف پانی کرپشن کیس کی تحقیقات جاری ہیں اسی پر مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ سہیل عباس بلوٹ سے جی سہیل عباس بتائیے گا کب تک وزیرعالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف پیش ہو جائیں گے جی بلکل نیب کی جانب سے مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کو جو ہے وہ آج پنجاب صاف پانی کرپشن کے اندر ہونے والی بے زابطیاں اور مہنگے داموں جو ٹھیکے دیئے گئے تھے اس حوالے سے طلب کیا گیا تھا گیارہ بجے نیب کی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے نے ایک سوال نامہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ اس کا وہ جواب جو ہے وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے جبا کروائیں گے گیارہ تو بج گیا لیکن ابھی تک تہاں وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہو سکے اس میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ صاف پانی پروجیکٹ کے اندر جو وارٹر پلانٹس مہنگے داموں ٹھیکے کی منظوری دی گئی تھی شہباز شریف کی جانب سے اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور اس حوالے سے نیب کی مشترکہ ٹیم نے اپنا سوال نامہ مزید بھی تیار کر کے رکھا ہوا جو ان سے پوچھ گیچ کرنی ہے اس حوالے سے ان سے خاص طور پر جو پہلا سوال ذراعہ کے مطابق ہونے ہے وہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آیا کہ جو من پسند افراد کو ٹھیکے دیے گئے تھے اس حوالے سے کون کون سے قانونی تقاظوں کو پورا گیا کیا گیا اس حوالے سے سوال کیا جائے گا دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ آیا کہ جو یہ بڑے بڑے جو ٹور کیے اس حوالے سے ساپانی پروجیکٹ کے حوالے سے بجوائے گئے تھے اور ان پر اتنے بڑے قومی خزانے کو برداشت کرنا پڑا اور قومی خزانے کو نقصان ہو رہا پڑا اس حوالے سے سوالات کیے جائیں گے اور یہ بھی دیکھا جائے گا آیا کہ فیزی بیلڈی کے حوالے سے کیا قانونی تقاظوں کو چیک کیا گیا تھا کیا قانونی تقاظوں کو دیکھتے ہوئے پنجاب ساپانی پروجیکٹ جو ہے اس کے جو مہنگے دموں ٹھیکے دیے گئے تھے اور خاص طور پر جو وارٹر پرنٹس لگائے گئے تھے کیا ان کے اقامات کو صحیح قانونی تقاظوں کے طور پر جو ہے وہ دیے گئے تھے یہ سوال نامے رکھے جائے گے ان کے سامنے اور ان کا جواب جو ہے وہ وصول کیا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جو اربو روپے کی کرپشن ہوئی ہے بے ذابطیوں ہوئی ہیں اس کے اندر جو منظوری دی گئی ہے کس بنیاد پر دی گئی ہے اور جو لوگ اس میں گرفتار ہیں انہوں سے جو ملنے والے شواہد ہیں ان شواہد کی بنیاد پر تحقیقات کا دارہ وغیر وسیع کرتے ہوئے آج بڑی پیشی ہونے جاری ہے نیو کے اندر نیو کی جانب سے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں ان کو آج طلب کیا ہوا ہے اور اس سوالے سے نیو کی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے ایکسپیٹ سے اور تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مزید جو انہوں نے نکتہ نکتہ جو قانون کے مطابق جو چیزیں دیکھنی تھی وہ دیکھنے کے بعد اور اس کیس کو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد آج وہ تیار بیٹھے ہیں کہ آیا کہ جو شواہد شریف صاحب ہے وہ نیو کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کا بیان کلمہ بند کیا جائے گا ان سے جو سوالت پوچھے جانے ہے وہ پوچھا جائے گا اور بڑے پیمانے پر ہونے والی بزابطیوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا عوامی منصوبے کے اندر اتنی بڑی کرپشن کس طرح سے ہوگی اور خاص طور پر کیوں کہ جب وزیر آلہ کی نگرانی کے اندر یہ سارے منظوری دی گئی ٹھیکے دی گئی تو پھر کیا انہوں نے اس وقت یہ چیکنگ نہیں کی گئی ٹھیک کیا انہوں نے یہ بیلنس نہیں رکھا گیا کہ یہ ٹھمینگے دموں ٹھیکے دیے جا رہے ہیں یا جو وارٹر پلانٹس لگائے جا رہے ہیں وہ ناکس ہیں اور اس کے باوجود جو قومی خزانے سے اتنی بڑی رقم ان پر لگائی گئی ہے اس حوالے سے نیب کی جانب سے یہ تحقیقات کا جو ہے دارہ کر وسیع کرتے ہوئے آج ان کو طلب کیا گیا ہے لیکن تاہم ابھی تک نہیں پیش ہوئے دوسری جانب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شہیل عباس بتائیے گا کہ وزیرالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف اگر آج نیب میں پیش نہیں ہوتے کیونکہ گزشتہ سامات پر حمزہ شہباز بھی نیب کے روبرو پیش نہیں ہوئے تھے اور اگر آج وزیرالہ پنجاب بھی پیش نہیں ہوتے تو نیب کی مزید کیا کاروائی ہوگی آج بلکل جو حمزہ شہباز میں وہ بھی صاحب پانی کے حوالے سے پیش نہیں ہوئے تھے لیکن ان کا الگ سے نیب کے اندر تحقیقات اور جو کیس ہے وہ چار رہا ہے انکواری کیا سلسلہ الگ سے ہے لیکن شہباز شریف صاحب کا الگ سے ہے ان کو پہلی مطبع جو ہے وہ طلب کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے جو نیب میں وہ پیش ہوئے تھے تو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ہونے والی بیزدابتیوں کے حوالے سے پیش ہوئے تھے صاحب پانی پروجیکٹ کے حوالے سے انہیں پہلی مرتبہ طلب کیا گیا اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو اب یہ نیب کی جانب سے دیکھا جائے گا کہ تحقیقاتی ٹیم کے پاس کیا شوائد ہیں کیا تحقیقات کر رکھی ہیں یا پھر ان کی تحقیقات کے اندر کتنی جو مضبوط چیزیں ہیں کہ ان کے دوبارہ کیا ایکشن ہو سکتا ہے سمن جاری کیا جا سکتے ہیں یا جو نیب کا آرڈیننس اس حوالے سے کوئی اور راستہ چار کیا جا سکتا ہے کیونکہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے حوالے سے اکثر جو ہیں اگر ایک پیشی پہ نہیں پیش ہوتا ملسم تو اس کو دوبارہ سمن جاری کیا جاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں جو کوئی ایسی وضاعت پیش کر سکے جو ان پر بینہ طور پر الزامات لگائے گئے ہیں ان حوالے سے اگر وہ صحیح ثابت ہو سکتے ہیں یا اپنی کوئی وضاعت پیش کر سکتے ہیں تو وہ نیب میں پیش کر سکے جب ان کی وضاعتیں نہیں آتی نیب کے پاس شوائد آ جاتے ہیں کہ ان پر الزامات ثابت ہو چکے ہیں پھر نیب انیکشن ہوتی ہے اور اس حوالے سے مزید قانونی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے گرافتاریاں بھی کر سکتی ہیں اور دیگر معاملات جو نیب کے آرڈیننس کے تحت آتے ہیں جو رول اور جو شک ہے نیب کی اس مطابق پر قانونی کاروائی کریں گے اور وزیر جو شباز شریف صاحب ہیں انہیں آج طلب کلک کیا گیا ہے کہ جو صاف پانی پروجیکٹ کے اندر بے ضابط ہوئی ہیں اس حوالے سے ان سے پوچھ گیچ کی گئے گئی اور ان سے پوچھا جائے گا جو خاص طور پر یہ پوچھا جائے گا اتنے مہنگے ٹھیپکوں کا انکشاف ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر نیب کے پاس سب سے بڑے عام شواید یہ ہیں کہ جو گرافتاری ہوئی تھی گرافتاریاں بھی بڑے لیول پر ہوئی تھی اور جو چیف انجینئر تھے اور دیگر حفیصران تھے ان سے جو عام شواید اور ان کے بیانات جو کلام بند ہوئے ہیں اس کے بعد نیب کی ٹیم مزید متحرک ہوئی اور اس حوالے سے انہوں نے آج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو طلب کیا کہ مسلم لیگنون کے وہ صدر بھی ہیں اور اس حوالے سے جو بڑی ایک پیشی ہونے جا رہی ہے نیب کے سامنے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیش ہوتے ہیں یعنی ہوتے قبل اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دو وجہ کے قریب جو ہے وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان کلام بند کروا سکے یا پھر جو نیب کا سوال نمہ دیا گیا تھا اس کا جواب جو انہوں نے اپنے قانونی مشاورت کرتے ہوئے جو تیار کیا ہوئے جواب دیگر اپنے وکلا کے ہمراہ یا دیگر جو ان کے پارٹیز کے اندر یہ لوگ ہیں مشاورت کے لیے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کو بتائیں کہ آج صاف پانی کمپنی کرپشن کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو طلب کیا گیا تھا اس حوالے سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے دو بجے کے قریب وہ پیش ہو جائیں اس سے قبل حمزہ شہباز کو بھی طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے آج شہباز شریف کو صاف پانی کرپشن کیس میں طلب کیا گیا ہے دو بجے کے قریب ان کی آمد متوقع ہے کہا یہ جا رہا ہے انہیں ایک سوال نامہ بھی جاری کیا گیا تھا جس کا جواب ان سے طلب کیا گیا ہے